پاکستان کی سینئر اتاکارہ افت عمر نے معروف ٹراما نگار خلیل و رحمان کمر کو ان پر لگائے گئے الزامات کو سچ ثابت کرنے کا چیلنج دیا ہے افت عمر نے کہا کہ میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ بہت چھوٹی سوچ کے آدمی نکلے افت عمر نے کہا کہ خلیل و رحمان کمر نے میرے بارے میں اتنی گھٹیا بات بولی ہے کہ میں ان کا نام بھی لینا نہیں چاہتی اتاکارہ نے کہا کہ میں نے کبھی ان کی ذات پر کوئی بات نہیں کی مجھے ان کی صرف اس بات سے اختلاف تھا کہ انہوں نے نیشنل ٹیلی ویجن پر بیٹھ کر گالیاں دی اور میرا یہ اختلاف اس لیے نہیں تھا کہ انہوں نے کسی عورت کو گالیاں دی بلکہ اگر وہ کسی مرد کو بھی اس طرح گالیاں دیتے تو اس صورت میں بھی میرا رد عمل یہی ہونا تھا کیونکہ کوئی بھی شخص ٹی وی پر بیٹھ کر کسی کو گالی نہیں دے سکتا افت عمر نے کہا کہ انہوں نے ٹی وی شو میں بیٹھ کر مجھے دو نمبر عورت کہا آج میں انہیں چیلنج کرتی ہوں اگر ان کے اندر ہمت ہے تو پھر سامنے آئیں اور سب کے سامنے میری دو نمبری کو ثابت کریں سال دو ہزار بیس میں نیشنل ٹی وی کے ٹاک شو میں خلیل ورحمان کمر اور ماروی سرمت عورت مارش کی حوالے سے بات کرنے کے لیے مدود تھے شو کی انکر نے جب خلیل ورحمان کمر سے عورت مارش کی حوالے سے عدالتی فیصلے کے بارے میں ان کی رائے جاننا چاہی تو خلیل ورحمان نے کہا تھا کہ عدالت نے یہ منع کر دیا ہے کہ میرا جسم مرضی جیسے نارے کو عورت مارش میں منع کر دیا جائے ماروی سرمت کو بولتے ہوئے سنتا ہوں تو میرا کریجہ چلتا ہے ماروی سرمت نے یہاں خلیل ورحمان کی بات کاٹنے کی کوشش کی تو خلیل ورحمان کمر نے ماروی سرمت کو کہا تھا بیچ میں مت بولیے خلیل ورحمان کے چلانے پر ماروی سرمت نے بھی چلا کر کہا تھا میرا جسم میری مرضی اور اس کے بعد خلیل و رحمان کمر نے ماروی سرمت کے ساتھ نازیبہ زبان استعمال کی تھی اس واقعے کے بعد شعب اس انڈسٹری کی کئی اداکاروں نے خلیل و رحمان پر کڑی تنقید کرتے ہو ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا جن میں افت عمر بھی شامل تھی افت عمر کی تنقید کے بعد خلیل و رحمان کمر نے انہیں دو نمبر عورت کہا تھا